پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو سب کے بعد ہے یعنی انتحاق کوئی ہے کہ آپ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ اول سے بھی اول ہے اور بعد سے بھی بعد ہے سبحان اللہ یعنی اس کا کوئی مبدہ اور منتحہ نہیں ہے جو بھی مبدہ اس مبدے سے بھی بل جو اللہ کی ذات ہے اس لئے اول آپ کا نام اور جو منتحہ ہے اس منتحہ کے بعد بھی آپ کی ذات ہے تو یہ ہے الاخر اور یہ بڑا عجیب وغیبہ برکت نام ہے کہ اگر کچھ آتا ہے اللہ کی محبت مجھے نصیب ہو جائے اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اس میں اس کے لئے بڑی تاثیر ہے تو یا آخر کا ورد کرے ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ اگر ذرب کے ساتھ کرے تو دی بیسٹ ذرب کا مطلب ہے کہ ہلکی ہلکی ذرب قلب پہ لگائے یا آخر یا آخر یا آخر یہ قواتین بھی ذرب کے ساتھ لگا سکتی ہلکی ذرب کے ساتھ اور اگر ذرب کے ساتھ نہیں ویسے پڑھنا چاہتے ہیں تو ویسے پڑھ لیں یا آخر یا آخر اول حقی گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگ لیں دعا کر لیں اس کے بعد اس کا فیرت کر لیں ایک ہزار مرتبہ کریں فورٹی ونڈے پبندی سے کریں چند دن کے بعد ہی کیفت بدلنے لگے گی عجیب و غریب اس میں تاثیر ہے اور دوسری اس قدر تاثیر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ زندگی اس کی ایسی گزر گئی کوتائیوں میں اور اب بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے اور پیچھے دیکھتا ہے تو بالکل خالی صفحے نظر آتے ہیں کچھ کمائے یا نہیں کچھ کیا نہیں دنیا تو بہت بنائی لیکن آگے کا جو سفر ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اب پریشان ہوتا ہے اس کے لئے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ اس کا ورد یا تو اپنے نام کا عدد نکال لیں اپنے نام کی عدد einzبار سے پڑھیں یا اگر اس کے نام کا عدد جو ہے وہ ایک سو سے کم آتا ہے تو اس کو جئے تین مرتبہ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو جو عدد آئے گا وہ پڑھے گا یا خود اس کا جو عدد ہے وہ اس کا عدد ہے آٹسو ایک آٹسو ایک اس کا عدد ہے اور عدد مفرد اس کا نو بنتا ہے تو آٹسو ایک مرتبہ جو ہے اس کا ورد کریں پابندی کے ساتھ کرے یہ ابھی ایک چلا نہیں کر پائے گا کہ یہ محسوس کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی میں ایسی بہتری پیدا کر دیا کہ اس کا عاقبت یا نتیجہ انشاءاللہ خیر ہونے والا کہ پیچھے کی کتائیاں جو ہے وہ ساری کی ساری کور ہونا شروع ہو جائیں گی ایسے حالات اور ایسی نیکیاں اور ایسے عامال اللہ اس کے وجود سے صادر کریں گے یہ بہت بڑی ضرورت ہے اور ایک اس کا نفع یہ ہے کہ کسی جگہ جاتا ہے چاہتا ہے وہاں مجھے حزت ملے تقریم ملے اور میری بات وہاں سنی جائے تو پھر اپنے نام کی عدد نکال کے اس کو یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے ہاتھوں بھی دم کر کے چہرے پہ پھیر لے اور یا آخر یا آخر کا ورد کرتے ہوئے اس جگہ جائے کورٹ پہ مقدمہ ہے تو وہاں پہ جج کے سامنے انشاءاللہ معزد ہوگا یا اسی طریقے سے کوئی میٹنگ ہے کاروباری میٹنگ ہے اس میں جا رہا ہے یا یہ کوئی واز کرنی کوئی تقریر کرنی اس سے پہلے پڑھ کے دم کر کے لوگوں سامنے واز کرنے بیٹھا ہے انشاءاللہ لوگوں کے نظر مکرم اور معزد ہو جائے گا جو بات کہے گا لوگ اس کو انشاءاللہ دل و جان سے قبول کریں گے یہ اس کی اندر تاثیر اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی بھی کام کروں اس میں کوئی اٹکن نہیں آنی چاہی دفعہ کام کر رہا ہے بڑا چھت سموز جا رہا ہے انیس میں جا کے جناب ڈھہ جاتا ہے کہتا وہ بیس ہوتے ہوتے رہ گیا تو یہ اکثر لوگوں سے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ آخروں کا ایسا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کام آخر طور تک پہنچتے ہی پہنچتا ہے اس کے لیے یا تو خود اس کا عدد جو آٹھ سو ہے کہ یہ پڑھے یا یہ کہ اپنے نام کا عدد نکال لے اپنے نام کا عدد ہے اگر سو سے کم آ رہا ہے اس کو تین مرتبہ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے اور اول آخی آرمد دروشیف کے ساتھ جو ہے وہ اس کا پڑھے روزانہ اور جو بھی کام ہے اس کام میں لگ جائے نوے دن کی نائنٹی ڈیز کی نیہ سے اس کو پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کام پہت اکمیل تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آخر جو وہ ذات ہے جو آخر سے بھی آخر ہے منتحہ کی بھی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرور آپ کا کام یہ انتہا تک پہنچائے گا اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آنے دے گا یہ اس کے فضائل فوائد ہیں جہاں تک خواب میں دیکھنے کے تعلق ہے خواب میں اگر یہ نام دیکھ اور سنا اس کا مطلب ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بلخیر ہوگا اور ایمان پر اس کی موت آئے گی یعنی اس کا انتہا اور آخر خیر ہو جائے گا حضرت میں اگر یوں کہوں ایک بات آپ کی سن کے ایسا لگا کہ جیسے چودہ طبق روشن ہو گئے وہ کیا آپ نے فرمایا کہ جو پچھلی زندگی کوتاہی میں گزری ہے اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو اس کا آٹھ سو ایک دفعہ یہی آپ نے فرمایا یعنی جس نے نمازیں نہ پڑی ہوں یا جس نے اپنے لیے آخرت کا بندبس نہ کیا ہو اور اب اس کو خیال آ جائے تو وہ اگر اس کو اپنا لے تو اس کی آخرت بہتر ہو سکتی ہے بلکب بلکب ہو سکتی ہے کتنی بڑی بات ہے یعنی ایسی اللہ توفیق دے دیں گے کہ پچھلی ساری نمازیں بھی قضا کر لے گا اور ساری کوتائیوں کا یعنی اللہ سب کا ازالہ کروا دیں گے اس سے اعادہ سب کا کر رہا گیا کروا دیں گے یہ توفیق نصیب ہو جائے گا اچھا ایک یہ بات دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کی محبت ہم سب کی خواہش ہے دل میں چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں کریں یا نہ کریں خواہش تو یہ یہ نا کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے ہمیں تاکہ زندگی یہاں کی اور وہاں کی بہتر ہو جائے تو اس کے لئے بھی بڑا آسان طریقہ آپ نے بتا دیا ہے پھر یہ کہ یہ جو عزت و تقریم یہ عام سی بات ہے کون نہیں چاہتا اور جو ابھی آپ نے بات کی آخر میں رکاوٹ دور کرنے والی اور کاموں کا مکمل تکمیل تک پہنچانے والی بات میرے پاس سوال ہے سلسلے میں جو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا تو یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے کہ کام پورا نہیں ہوا کام پورا نہیں ہوا دکان کھولی لیکن چلتی نہیں تو یہ مسئلہ جو ہے یہ سب کے ساتھ ہے تو یہ بھی مطلب اگر اس کو ہزار دفعہ روزانہ کسی ایک وقت پہ باندھ لیں اپنے ساتھ تو معاملات آسان ہو جائیں گے اور آپ نے صرف فرمایا نووے دن کیا بات ہے کتنی آسان بات ہے بہت شکریہ حضرت